میٹھے میں سب سے زیادہ پسند کیے جانا والا ہوتا ہے گاجر کا حلوہ اور سردیوں میں تو ہر گھر میں بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب کا فیورٹ جو ہوتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کو گاجر کا حلوہ نہیں پسند ہوگا تو چلیے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں ایک دم نئے اور آسان طریقے سے مارکٹ جیسے حلوائی سٹائل میں گاجر کا حلوہ کی ریسپی اس حلوے میں نہ تو ہم کھویا کا یوز کریں گے نہ ہی ماوہ اور نہ ہی گاجر کو قدوکش کریں گے بہت ہی آسانی سے انسٹنٹ طریقے سے تیار کریں گے یہ حلوہ تو پوری ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور سکرپ بلکل بھی نہیں کیجئے گا یہاں میں نے ڈیل کلو گاجر لے لی ہے جس کو میں نے اچھے سے دھوکہ چھلکہ اتار لیا ہے اچھا اب ہم نے گاجر کو قدوکش نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو چھوٹے پیس میں کاٹ لیں یاد رہے آپ نے گاجر خریدتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گاجر کا رنگ لال ہو تازی گاجر ہو اور میٹھی بھی ہو اسے کیا ہوگا کہ گاجر جب میٹھی ہوتی ہے تو چینی کا استعمال کم ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ گاجر کو قدوکش نہیں کریں گے تو اس کی کنسنسٹنسی جو ہوگی وہ اچھی نہیں بنے گی مگر میں آج آپ کو بغیر قدوکش کی یہ حلوہ بنانا سکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر 3 ٹیبل سپون دیسی گھی لے لیا ہے اور بہت زدار سے خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اچھا اب یہ دیکھیں ہمارا یہاں پر جو ہے گھی مینٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اور ہم نے جو اب گاجر کاٹی تھی وہ گاجر ہم اس کے انتر ڈالیں گے اور اپنی گاجروں کو ہم اس گھی کے ساتھ بھونیں گے اس طرح کرنے سے جو باہر ہلوائی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے گاجر کے ہلوے کا وہ آئے گا ہمارے گاجر کے ہلوے میں ہم نے اسے 3 ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں گھی بلکل یہاں پر ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں آپ نے اس کو دس منٹ تک اسی طریقے سے بھوننا ہے اچھا جی دس منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس کو بھونتے ہوئے اب ہم نے اس کو ڈھکے رکھ دینا ہے تاکہ ہماری جو گاجر ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے جب ہم اس کو ڈھکے رکھ دیں گے میڈیم آنچ پر تو یہ نرم ہو جائے گی یہاں پر ہم نے گاجر کو نرم کر دیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلیر بلکل ویسی کا ویسی ہے اس کا خوبصورت سف تھوڑا خود پانی جو ہے گاجر نے چھوڑا ہے یہ دیکھیں کوئی ایسا یشو نہیں ہے ابھی ہم دور ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے اب وقت آگیا ہے اس کے اندر ڈالنے کا تو یہاں پر میں نے لی تھی 1.5 kg گاجر اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی 1.5 kg دور یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہ ہمارے ببرزانہ سٹارڈ ہو چکے تو اسی طریقے سے ہم نے تیز آنچ پر اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ ہماری گاجر اور دور جو ہے وہ یک جان ہو جائے اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں بے فگر ہو کہ آپ اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دے تیز آنچ پر اب ہم نے اس پوائنٹ پر یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر ڈالنی ہے چینی چینی یہ دیکھیں یہ میں یہاں پر لے رہی ہوں چینی ڈیڑھ کپ اس طریقے سے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو اب میچ بھی کرنے لگ جائیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپول الائچی پاورڈر ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اس کے اندر ہلوائی والا لک لے کر آنا ہے تو ہم کیسے لے کر آئیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ ڈرائی ملک اس کو اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے اچھا جی اب ہماری جو یہاں پر گاجر ہے یہ جو تھوڑے تھوڑے پیس آپ کو نظر آ رہے ہیں موٹے موٹے سے اس کو بھی ہم میچ کر لیتے ہیں ذرا اچھے طریقے سے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ دیکھئے جی یہاں پر ہمارے پاس آلو میچ کرنے والا یہ یہ دیکھیں جی آپ نے اس کو اس طریقے سے دباتے چلے جانے آلو میچ کرنے والے سے اور یہ جیسے ہمارے آلو میچ ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ہماری گاجر بھی میچ ہو جائے گی اور کلر بھی اس کا ویسی کا ویسی پر کرا رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلکل ریڈش کلر نظر آ رہا ہے گاجر کا بلکل ہلوائی جیسا ہمارا ہلوہ تیار ہونے لگا ہے یہ دیکھیں جی ہماری گاجر جو ہے وہ میچ ہونا شروع ہو چکے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے فٹا فٹ کرنے آپ کے دس منٹ لگیں گے بس یہ دیکھیں جی یہ ہم نے کتنا سارا اس کو میچ کر لیا ہے اور یہاں پہ جو میرا سوکا دودھ بچا ہوا تھا وہ اس کو بھی ہم ٹال دیں گے دوبارہ سے آدھا پہلے ڈال دیا تھا میچ کرنے سے پہلے وہ کریں گے ہم میچ یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے میچ کرتے کرتے جو باقی بچا دودھ تھا اس کو بھی میں نے بھون لیا ہے تو یہاں پر ہم دوبارہ سے دو سے تین چمچ گھی اسی طریقے سے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہلوائی والی لک کے لیے ہم نے اس گھی کے ساتھ اب ہم اپنے ہلوے کو تھوڑا سا اور بھونیں گے گاجر کو ہم نے لاز بھی بھوننا ہے ہم نے گاجر کا پانی نہیں چھوڑنا ہے ہلوے کے اندر اور تیز آنچ پہ کر کے بھوننا ہے اور اسی طریقے سے چمچ کو چلاتے ہوئے بھوننا ہے یہ دیکھیں دیگے یہاں پہ اب گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہلوے نے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہلوہ جو ہے وہ اب بھونے لگائے یہاں پہ اب ہم نے لینے ہیں یہ ڈرائی فوٹس اور ان کو میں نے بالکاٹ لیا ہے بادام پستا کشمش اور اب ہم اس کو اس طریقے سے اوپر سے ڈال دیں گے گاجر کا ہلوہ بھون کے تیار ہو چکے ہیں امید کہتی ہوں آپ کو میڈیئے ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں میں چلیں جی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ